اللہ ان کو جزائے خیر دیکھ پتھانتے بجراستے ملے جماعت میں انہوں نے دو نصیتیں کی تھی وہ آخری نصیتیں میں حکم کرتا ہوں اس کے بعد دعا کرتا ہوں دو نصیتیں اس نے مجھے کی یہ کوٹلی میں میں اور سعید انور ایک جماعت میں چلا لگا رہے تھا وہاں سال کی ایک جماعت ہے یہ ایک مسجد ہے وہ سب پتھانوں کی جماعت تھی ایک پتھان بڑا خوبصورت تھا نورانی چہرہ اس کو میں ایسے لیٹا ہوا تھا کارپٹ ساتھ کارپٹ سٹائپ تھا کارپٹی کہ سکتے ہیں اسے سفسی تھی وہ اس پہ لیٹا تھا اس نے دیکھا کہ اور مجھے کچھ دو تی لڑکے لے دبا رہے تھے اس پتھان نے دیکھا اس نے کہا بزرگ تیپ آدمی لگتا ہے اس کو میں اٹھا کے کوئی اس نے کہا بابو جی اٹھو تمہیں دو باتیں بتاؤں بڑی قیمتیں میں نے کہا پتھان آدمی ہے کیا ہم کیا سمجھے پتھانے ہم اگر اس نے کیا ہوتا رہا میں نے کہا لیٹے 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 بتاؤں کیا بتاؤں تو اس نے کہا تو سمجھ گیا کہ درہ دماغی طرف بہتنا ٹھیک نہیں ہے اس نے کہا کہ بابو صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ کبھی تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا کیونکہ مزہ ختم ہو جائے گا گناہ بات پلائے گی میں نے جب اس کی یہ بات سننے موٹھے بیٹھ گئے گا میں نے کہا پھر بتاؤں پھر بتاؤں کیا کہا اس نے کہا میں نے کہا تھوڑے سے مزے کے لیے کبھی گناہ نہ کرنا ختم ہوا جائے گا گناہ تمہارے ساتھ چلے گا تمہارے ساتھ چلے گا جناہ کتے چلے گا وہ ختم ہو جائے گا گناہ چلے گا تمہیں کہاں تک چلے گا قبر میں تمہارے ساتھ جائے گا حشل میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا جہنم میں چھوڑ کر آئے گا وہ مزہ دوسری بات بتاؤ اس نے کہا بابو صاحب دوسری بات یہ ہے کبھی کبھی تھوڑی سی مشکت کے خوف سے کبھی تھوڑی سی مشکت کے خوف سے نیک عمل نہ چھوڑنا کیونکہ مشکت ختم ہو جائے گی عمل بات پر عمل تمہارے ساتھ چلے گا رات کو کبھی اچھنے کو دلنا چاہے نماز پہ حجد پندے کو دلنا چاہے تو یہ یاد کر لینا یہ مشکت ختم ہو جانی ہے لیکن یہ عمل ساتھ چلے گا قبر میں ساتھ کھڑا ہوگا عشر میں ساتھ کھڑا ہوگا جنت میں چھوڑ کے آئے گا جو کس سنا کریں اللہ اس پر آنے والا اور آگے لوگ پہچانے والا پہلے مزید اس کا ہی بہن آتے ہیں ہمارے یوٹیوب دینے ہمارے یوٹیوب دینے ہمارے یوٹیوب دینے سبسکرائب کریں کے ساتھ لوگ